اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوئنٹس ہوپ یار فائن سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایف ڈی ایم اے اینڈ ٹی ڈی ایم اے یہ ہے کیا جب ہم ایک ہی چینل پہ ملٹی پر لوگوں کو ایکسیس دینا چاہیں کہ وہ اپنا ڈیٹا بھیج سکیں مطلب ایک ہی وائر ہے یا ایک ہی چینل ہے اس پہ ملٹی پر لوگوں کو ایکسیس دینی ہو کیونکہ ہم ہر بندے کے لیے ہر پرسن کے لیے الہدہ الہدہ وائر تو نہیں لگا سکتے چینل نہیں بنا سکتے سو ایک ہی چینل پہ نیڈ ہوتی ہے کہ ہم ملٹی پل چیزوں کو بھیج سکیں ٹرانسفر کر سکیں سو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہیں جس میں ایف ڈی ایم اے ٹی ڈی ایم اے اینڈ سی ڈی ایم اے ایف ڈی ایم اے فیکوینسی دوین ملٹی پل ایکسیس ایف ڈی ایم اے ٹائم دوین ملٹی پل ایکسیس اینڈ سی ڈی ایم اے کوڈ دوین ملٹی پل ایکسیس تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایف ڈی ایم اے سے ایف ڈی ایم اے کیا ہے فریکوینسی دوین ملٹی پل ایکسیس ایف ڈی ایم اے اس دوین آف فریکوینسی بینڈ ایلوکیٹیڈ فار وائرلیس سیلولر ٹیلی فون کمیونکیشن انٹو چینل جو ہمارے پاس سیلولر ٹیلی فون جو موبائلز ہیں آپ کے ٹھیک ہے ان کے لیے جو عام طور پر فریکوینسی بینڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان چینلز کو ہم کیا کہتے ہیں ایف ڈی ایم اے ایف ڈی ایم اے ان اینا لاغ ایڈوانس موبائل فون سسٹم ٹھیک ہے ایف ڈی ایم اے جو ہے وہ آپ کے ایڈوانس موبائل فون سسٹم جو ہیں جو آپ نطور پر آرمی یوز کرتی ہے ٹھیک ہے ان میں بھی ایف ڈی ایم اے یوز ہو رہے ہیں اچھا دیجیٹل ایڈوانس موبائل فون سرویس اے ایم پی ایس آلسو یوز ایف ڈی ایم اے بٹ ایڈس ٹائم ڈوین ملٹکل ایکسیس اب جو دیجیٹل ایڈوانس موبائل فون سرویس ہے ڈی اے ایم پی ایس اس میں بھی ایف ڈی ایم اے یوز رہتا ہے لیکن انہوں نے اس کو آئیبیٹ کر دیا کس کے ساتھ ٹائم ڈوین ملٹکل ایکسیس کے ساتھ تو چلے ہم پہلے پڑھیں گے ایف ڈی ایم اے ہوتا کیا ہے ایک چینل can be assigned to only one user at a time مطلب ایک چینل جو ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک یوزر کو assign ہوگا کیسے ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں ایف ڈی ایم اے is a method that lets more than one user to share a single radio frequency spectrum spectrum کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس میں مختلف طرح کی جو frequencies ہیں وہ آپ کے پاس available ہوں جیسے میں نے آپ کو example دی تھی کہ ایک روڈ ہے اس میں multiple lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کوئی three lane روڈ ہوتی ہے کوئی two lane روڈ ہوتی ہے تو two lane روڈ میں دو گاڑیاں simultaneously ایک دوسرے کے ساتھ parallel جا سکتی ہیں three lane میں three گاڑیاں جا سکتی ہیں and same for the rest اور یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ ایک spectrum میں multiple frequencies ہوتی ہیں ہم ہر frequency کو use کر سکتے ہیں different data بھیجنے کے لئے ٹھیک ہے یہ جو multiple frequencies ہیں یہ ایسے سمجھ لیں کہ multiple lanes ہیں روڈ میں جہاں پہ ہم multiple parallel گاڑیاں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے so جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہیں جو different colors آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کیا frequencies ہیں ٹھیک ہے so this is done by assigning active users a different frequency channel جو ہمارے پاس اس وقت user channel assign کر دیں کہ اس channel پہ آپ نے data بھیج جیسے آپ کو یہاں پہ ابھی frequencies کے colors نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے let's see ہم سب سے اوپر والی frequency ہے وہ ایک user کو assign کر دیتے ہیں پھر دوسری user کو assign کر دیتے ہیں اس طرح جتنی بھی frequencies ہیں وہ at a time multiple users کو sign ہو جیں گے اور وہ simultaneously کہلیں یا parallel کہلیں parallel way میں data بھیج سکیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ over the network fdma puts each call on separate frequency وہ بات جو میں نے آپ اٹھائی کہ ہر جو call ہوگی data کے لیے وہ الیدھا frequency پہ جائے so frequency division multiplexing آپ کو یاد ہی ہوگا ہم نے پڑی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کیسے ہوتی ہے یہ آپ کا base band analog signal ہے اس کو modulator میں بیجا تو modulator نے کیا کیا اس کو carrier wave کے ساتھ merge کیا تو یہ 3 waves بن گیا کیونکہ تین base مقس کر دیا آپ کو یاد ہوگا مقس اور d مقس یہ جہاں sum کا نشان ہے یہ مقس کر دیا اور یہ ایک wave بنا دی ہے لیکن frequencies multiple ہیں so اس نے کیا کیا جب اس کو بھیجا تو receiver پہ یہ والی چیز ریسی ہوئی receiver پہ آگے filters لگے ہوئے تھے filters نے کیا کیا الیدہ الیدہ wave اسی طرح filter کی اس کے آگے demodulator لگا تھا demodulator نے carrier اور base band کو الیدہ کر لیا ہمارے پاس end پہ کیا بچ گیا base band analog signals واپس مل گئے گار bands گار bands کیا ہوتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ multiple frequencies ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو band بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ان multiple frequencies کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا distance ہوتا ہے جیسے کہ گاریوں کی lanes ہیں سڑک پہ چھوڑی کم ہوں گاریاں آپس میں ٹکرانے کا زیادہ خطرہ ہوتا گاریوں کو parallel way میں چلائیں تو lane اتنی کھلی بنائی جاتی ہے کہ ایک گاڑی دوسری گاڑی اگر parallel چلے تو ان کے درمیان میں دو تین foot کا فاصلہ ہو اسی طرح نا تاکہ ان کا آپس میں کھلائین نہ ہو اسی طرح یہاں پہ بھی جب آپ FDM میں بنا رہے ہوتے ہیں تو جو frequencies ہوتی ہیں جو lanes ہوتی ہیں چینل وہ آپس میں conflict کو روکتی ہیں ایک frequency دوسری frequency سے نہیں touch کرتی تو conflicts نہیں آتے between the different used frequency channel is a small amount of bandwidth not used چھوٹ تھوڑی ہی bandwidth ہوتی ہے different channel کے درمیان میں جو use نہیں ہو رہی ہوتی this space is called guard ہے this bandwidth is necessary to cater for instability of sender frequency shift دیکھیں وہ کہتا کہ sender کی instability کو روکنے کے لیے بھی use ہو جاتا ہے یہ necessary ہے bandwidth ٹھیک ہے and frequency shift due to movement movement کی وجہ سے جب ایک دوسرے میں attach ہوں گے تو ان کی frequency shift ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جس کو Doppler effect so main feature اس میں کیا کیا ہے continuous transmission narrow bandwidth low overhead low کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ time اس کو wait نہیں کرنا پتا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں low overhead so simple hardware at mobile unit mobile unit جو ہوتے ہیں جو کام کو کر رہا ہوتا ہے کوئی دیجل پروسائسنگ بھی نہیں چاہیے ہوتی and is of framing and synchronization اب framing اور synchronization کیا ہے framing کا مطلب ہے کہ جو data ہم نے بھیج نا ہے اس کے chunks بنانا اور synchronization کو کیا مطلب ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دوبار کون سا data پہلے جائے گا کون سا data بعد جائے گا کس user کا data پہلے جائے گا کس user کا data بعد جائے گا کتنا جائے گئے ساری کیا ہے synchronization so fdma can be used with both analog and digital signal fdma require high performing filters in the radio hardware وہ ہی filters جو میں آپ کو بتائیں ٹھیک وہ بڑے اچھے طریقے سے filter کر لیتے ہیں ان کو multiple frequencies کو تو high performing filter چاہیے ہوتے in contrast to tdma and cdma 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 fdma is not vulnerable to timing problem that tdma a has جو frequency doing multiple access ہے وہ vulnerable نہیں ہے time کے حساب سے کیونکہ اس میں time کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں ہم نے frequency assign کی ہوئی ہے ڈیو to frequency filtering fdma is not sensitive to near or far problem کیونکہ ہم نے frequency کو filter کرنا تو کتنی دور سے ایک frequency آ رہی ہے کتنی قریب سے آ رہی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا اس کے بعد channel assignment کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایک signal کو بتاتے ہیں کہ اپنے اس frequency سے جانا ہے اگر دوسری example جو ہم نے روڈ والی لی تھی تو ہم ایک car کو کہتے ہم ہا جی بھئی آپ روڈ کے اس lane میں جانا ہے سو وہ ہوتی ہے channel assignment all channels in a cell are available to all the mobiles کہتے جو سارے channels ہوتے ہیں ساری frequencies ہوتی ہیں سارے mobiles کو channel assignment is carried out on a first come first basis جو پہلے آجاتا ہے اس کو جو channel ہے وہ پہلے assign ہو جاتا ہے right the number of channel given a frequency spectrum bt depends on the modulation technique and the guard bands between the channel کہتا ہے number of channel ہم کتنے channel بنائیں گے وہ دو چیزوں پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے ایک تو guard bands پہ کہ وہ درمیان میں کتنے کتنے ہوں گے دیکھیں آٹھ نو frequency ہیں اور ان میں ہم نے guard bands کافی سارے رکھ ہیں تو frequencies کے channel کم ہو جائیں گے سڑک جیسے ہماری lanes ہیں lanes ہم نے جتنی کھولی رکھنی ہوں گی اتنی lanes ہماری سڑک میں کم ہو جائے گی so these guard bands can be used to minimize adjacent channel interference وہی جو میں آکھ بتا ہے adjacent کہ مطلب ہے parallel جو کٹھے کٹھے جا رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہے ان کے درمیان میں interference سے رکتی ہے کون سی چیز guard bands ٹھیک ہے so advantages کے کیا ہیں if channel is not in use it sits idle اگر channel use نہیں رہا idle پڑھ رہے گا channel bandwidth is relatively narrow channel کی جو bandwidth ہوتی ہے وہ عام طور پہ 30 kilo hertz ہوتی ہے simple algorithmically and from a hardware standpoint simple algorithm میں اس کا کوئی خاص کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے hardware بھی آپ کو special نہیں چاہیے ہوتا fairly efficient when the number of stations is small and the traffic is uniformly constant آپ کے پاس number of stations مطلب جہاں جہاں پہ data بھیجنا ہے وہ کم ہے اور جو traffic ہے وہ بھی constant ہے مطلب اتنا ہی traffic جانا ہے زیادہ کام نہیں ہو رہا ہوتا فلکششن نہیں ہو جیتے capacity increase can be obtained by reducing the information bit rate capacity ہم increase کر سکتے ہیں کس چیز کو reduce کر کے bit rate کو use کر کے rate کو کم کر کے and using efficient digital code ایشن digital code کیا ہے جہاں ہم next lectures میں دیکھ لیں گے no need for network timing یہاں پہ network timing کا کوئی issue نہیں ہوتا کہ کتنے time کے لئے کس نے جانا ہے کتنا time کس کو sign no ہوگا digital ہوگا analog ہوگا یا modulation کون سی use ہونی چاہیے کون سی نہیں چاہیے تو یہ سب کو handle کر لیتا ہے ھیک ھیک کیا ہیں presence of guard bands presence of guard bands disadvantage لی ہے کیونکہ کچھ frequency اسی میں ہی ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک requires write RF filtering to minimize adjacent channel interference تو یہ filtering کے لیے بڑے اچھا algorithm بھی hardware بھی چاہیے ہوتا ہے maximum bit rate per channel is fixed جو bit rate ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ bit rate نہیں آسکتا اتنی ہی speed آئے گی آپ کی جیسا ptcl کا internet نہیں لگ آتے تو آپ کو fix بتا دیتے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی آئے گی باس small inhibiting flexibility in bit rate capability کہتا ہے کہ تھوڑی بہت flexibility بھی ہوتی ہے bit rate کی capability میں does not differ significantly from analog system کہتا ہے کہ یہ difference نہیں کر سکتا کہ actually analog system ہے یا digital system ہے so یہ تھا ہمارا fdma so next ہم پڑھیں گے tdma